جی اسلام علیکم ویلکم تو آور یوٹیوب چینل میں ہوں مائش ازاد اور آج میں ایک اور ویڈیو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں آج کا ٹاپک ہمارا واتر پرو سسٹمز یا پرو سولر سسٹمز کون سے ہوتے ہیں بسیکلی یہ کوئی گلوبلی ریکنائز سسٹمز نہیں ہے ان کو کچھ انسٹالرز کمپنی نے یا ہم نے نام دے دیا پرو سسٹمز کا یہ کمبینیشن ہے ایک آن گریڈ اور ہائیبریڈ سسٹم کا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جو سسٹ سسٹمز 10 کلو وات یا 10 کلو وات کی کپیسٹی سے اباو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہائیبریڈ انورٹرز چاہتے ہیں تو ہائیبریڈ انورٹرز کافی کوسٹلی ہیں آپ کے پاس جو ریپیوٹیبل برینڈز ہیں جن میں پاکستان میں سکائیلیکٹرک ہے پانٹیرہ انرجی گوڈویل کی ایٹی سیریز انسٹال کر رہے ہیں لیتھیم بیٹریز یا ڈرائی سیلز تو یہ برینڈز کی جو کوسٹ ہے جائی جن کی سسٹمز کی کوسٹ ہے یہ اچھی خاصی کوسٹ پڑتی ہے ایک عام ریزیڈنشل سسٹم کے لیے تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے اب ایک بندہ اگر 10 سے 15 کلو وات کا سولر سسٹم انسٹال کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری اگر یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا بھی پرابلم ہے تو وہ بھی ریزول ہو جائے ساتھ اور ساتھ میں میرا بجلی کے بل کی بھی بچت ہو تو وہ جب ایک اس طرح کی کمپنیز کے پاس جیسے جن میں سکائیلیکٹرک پینٹیرہ یا اور بھی اس لیول پر جو سول سسٹم انسٹال کر رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو ان کو انورٹرز آفر کرتے ہیں وہ کافی کسٹلی ہیں اس کے ساتھ جو پھر بیٹری بینک یا ڈرائی سیلز کے لیے لگتے ہیں وہ بھی کافی کسٹلی پڑتے ہیں اور ہر ایک کی افورڈیویلٹی میں نہیں آتا تو پھر ایک ایسے سسٹم کی ضرورت تھی جو کہ اس کسٹمر کا جو کہ 15 سے 20 کلو وات یا 10 کلو وات سسٹم لگانا چاہتے ہیں ان کو ہائیبرٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی دے دیں اور ساتھ میں ان ان کا بل کے بھی ریڈکشن کے لیے آن گریڈ سسٹم بھی انہیں دیا جائے اس میں فائدہ کیا اس میں فائدہ یہ ہے ایک تو آپ کی کوئی 20 پرسنٹ کاؤسٹ ریڈیوز ہو جاتی ہے اس کمپیرد تو دیر سسٹم ساتھ میں اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ اس 2022 میں ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہوئی ہے تو ان کو ایک ایسے سسٹم دیا جائے کہ ان کا منیم لوڈ جو ہے وہ جو اول دی ٹائم چلتا رہے سٹوریج سسٹم کی وجہ سے ساتھ میں ان کا جو الیکٹرسٹی بل جن کی کنزمشن رات کے ٹائم زیادہ ہے وہ نیٹ میٹرنگ کروا کے آن گریڈ سسٹمز لگایا یوز کریں اور ان کا بل بھی وہاں پہ ایجسٹ ہو تھرہو نیٹ میٹرنگ تو اس دو سسٹمز کو ملانے کے اب کسٹمر کو فائدہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کوسٹ کا دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ کسٹمر کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر لیتا ہے جو کر لیتا ہے اور اس کو پھر پھر اس کو بینیفٹ بھی اس طرح سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک تو انیشل کاسٹ کم ہوگی سیکنڈ یہ کہ اس کو یوزیلی آپ نے دیکھ رہے ہیں ان پکچرز میں ہم نے دو پروڈکٹس استعمال کیا زیادہ تر جس میں گوڈوی ہے ٹین کلو وارٹ اور ساتھ فائف کلو نائٹروکس ہے انویریکس کا ہائیبریڈ انویرٹر تو اگر کسی کو پندرہ کلو وارٹ دی ہے ہم نے ساتھ میں ایک فائف کلو وارٹ کا نائٹروکس دے دیا ٹین کلو وارٹ کا گوڈوی انسٹال کر دیا اس میں یہ ہے کہ ان کے فیفٹین کلو وارٹ کا سسٹم مل گیا اور فردر انہوں نے یہ لوڈ کو ڈیوائیڈ بھی کر دیا تین حصوں میں اس پہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن جو پہلے یہ چیز تھی کہ جیسے اگر کوئی ٹین کلو وارٹ چاہ رہا ہے فائف کلو وارٹ آن گریڈ کر دیا فائف کلو وارٹ ہائیبریڈ انسٹال کر دیا تو ان کی بیٹریز بھی سولر سے چارج ہو گئی اور بیٹریز سے آپ کو بیک اپ بھی مل گیا چھا اب اس کے اندر ایک بات یہ آ دیوائیڈ کرتے ہیں وہ ہم لوڈ کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ وہ لوڈ جو آل دا ٹائم کنزیومر چاہتا ہے کہ میرا رہے آن جس پہ وہ کمپروبائز نہیں کرتا کہ مجھے آل دا ٹائم آن چاہیے جس میں سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں آپ کے فینز لائٹس اور آپ کے سرورز ہیں اس طرح کا لوڈ جس جو کہ وہ وائ فائی مطلب وہ لوڈ جو کہ آل دا ٹائم آن رہنا چاہیے آئیدر گریڈ سپلائیز آو ایک تو ہو گیا وہ لوڈ سیکنڈ لوڈ وہ آ جاتا ہے جس میں کسٹمر چاہتا ہے کہ وہ ایک کنڈیشن بیس پہ کہ اگر سولر کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہے آئیدر گریڈ آویلیبل نہیں بھی ہے تو میرا اگر ہیوی لوڈ یا میرے ایک ایسی ایر کنڈیشنر میں چلانا چاہتا ہوں یا میرے فریجز وغیرہ میں چلانا چاہتا ہوں تو وہ چلیں ان کیس سولر ایس 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 ای ایس 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 ای آٹومیٹک پانی کی سپلائی آپ کو پمپ سے ملتی رہتی ہے اس پر ریکوائرمنٹ تو اگر ایک تو اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہے جب گریڈ کی سپلائی اویلیبل ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا ووٹر لیول مینٹین کر دے گا تو اس میں کچھ اس طرح کے لوڈ ہیں جہاں پہ آپ کو انونٹری پڑی ہے کوئی سٹور اپنے سٹور روم بنایا جہاں پہ لائٹ یا پنکھے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ لوڈ نہیں بھی چلے گا تو وہ کچھ ایسے لوڈ پہ کمپرومائز کر لیتا ہے کنزیومر کہ جب وابڈہ کی سپلائی اویلیبل نہیں ہے یہ نہ بھی چلے تو ایشو نہیں ہے کیونکہ دن میں بھی اگر آن گریڈ سسٹم کو دیکھا جائے اگر گریڈ کی سپلائی آپ کو نہیں مل رہی تو آن گریڈ پہ جتنے بھی سولر پینلز کنیکٹیڈ ہیں وہ یوسفل نہیں رہتے اور ساتھ میں اس کی نیٹ میٹنگ کی جاتی ہے دونوں سسٹم کی فیڈبیک آن کی جاتی ہے اگر ہائیبریڈ کے ساتھ جو کنیکٹیڈ لوڈ ہے جو سپیسیفک لوڈ کنیکٹ کیا جاتا ہے اگر وہ اتنا نہیں ہیں کہ پروڈکشن زیادہ ہے تو وہ ایکسیسیف انرچی نیٹ میٹنگ کے طرح واپس دے دی جاتی ہے اور آپ نے اس میں یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہو کہ ہم نے کچھ پارشلی ہائی رائز سٹرکچرز استعمال کی ہیں اس سسٹم کو مور فیزیبل بنانے کے لیے اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو روف سپیس ہے وہ بھی انف نہیں ہوتی تو پرو آر سسٹم کے اندر ہم یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے پارشلی ہائی رائز سسٹم لگوا لیں پارشلی ہائی رائز میں ہم سی چینل گلمنائز ہی لگاتے ہیں وہ دونوں سائٹ سے اپلفٹڈ ہوتا ہے فرم فرنٹ اینڈ فرم بیک ورز ایس بل جو فولی ہائی رائز سٹرکچر ہے یہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم آپ کو ایک پورا اپلفٹ سٹرکچر دیتے ہیں سولر سسٹم انسٹالیشن کے لیے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ایک تو آپ شیڈو کے جتنے بھی مسئلہ مسائل ہیں اسے آور کم کر دیتے ہیں اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کا کم سپیس پہ میکسیمم سولر پینلز لگ جاتے ہیں تو یہ جتنی بھی سٹڈی کی جاتی ہے یا کسی کلائنٹ کو پہلے پرپوز کیا جاتا ہے پرو سسٹم اس سے پہلے ہمارے کچھ چیکس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئیدھر ان کے پاس روف سپیس ہے نہیں ہے کونسا کس ٹائپ کا سٹرکچر ان کو دینا چاہیے کو یا کسٹمر کو اپنے آفیسز بیٹھے وغیر سائٹ ویزٹ کیے کوٹیشنز یا پروپوزل نہ دیں پہلے ان سے میٹنگ کریں ان کی سائٹ دیکھیں ان کی ریکوارمنٹ جانے دن ان کو جو سسٹم ان کے لیے رائٹ ہے وہ انہیں دیا جائے تو یہ پرو سسٹم بھی بیسکلی ایسے کنزیومرز تھے جو کہ چاہتے تھے کہ مجھے دونوں میری بجلی کا بل بھی میرا ریڈیوس ہو اور میری کیونکہ لوڈ زیادہ ہے اور مجھے ساتھ میں ہائیبرڈ سسٹم ملے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو یہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی آپ کی کیوری ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا بہت شکریہ